ورلڈ's فائنسٹ اساسن کے اپیسوڈ نمبر ٹو کی سٹارٹنگ میں دکھایا جاتا ہے اساسن کو جو کی گارڈیس سے پوچھتا ہے کیا رینکارنیشن کرنا اتنا زیادہ آسان ہوتا ہے تو پھر گارڈیس کہتی ہے یہ سپسپ ایک سائیکل ہے جس کے اندر ہم لوگ ان کی سول کو کلین کر دیتے ہیں اور اصل میں وہ کبھی بھی نہیں مرتے ہیں سپسپ ان کی ایک پوائنٹ تک کی لائف ختم ہو جاتی ہے یعنی ان کی ساری یادے یا پھر جو بھی ان کی ایموشن رہتے ہیں انہیں ہٹا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ سپسپ ایک طرح کا ری سائیکل ہوتا ہے تو پھر اساسن گارڈیس کے پاس آگے کہتا ہے یعنی ان کی میموری چلی جاتی ہے اور ان کی جو پہلے کی پسنائلٹی رہتی ہے وہ بھی ڈسپیر ہو جاتی ہے تو پھر گارڈیس کہتی ہے ہاں اور تم سب سے ادھا لڑکی ہو کہ تم رینکارنیٹ ہونے کے بعد بھی اپنی میموریز اور اپنی پسنائلٹی کو رکھ سکتے ہو ویسے یہ بلکل کسی آر پی جی گیم کے جیسا ہے جیسے تمہ اور یہ کافی ادھا برا ہوگا اگر تم اس آفر کو ریفیوز کر دیتے ہو آگے اساسن کہتا ہے اس کا مطلب ہے میں اس کے بعد اپنی زندگی کو جی سکتا ہوں تو پھر مجھے بتاؤ ٹارگٹ کے بارے میں یہ سنکے گارڈیس کہتی ہے اس کا مطلب ہے تم میری ریکویسٹ کو لینے آ لے ہو تو پھر اساسن کہتا ہے وہ پہلے ہی مر گیا ہے تو وہ کسی بھی چیز کا رسک لینے سے نہیں ڈرے گا یہ سنکے گارڈیس ہسنے لگتی ہیں تو پھر اساسن کہتا ہے جب سے میں پیدا ہوا ہ میں لوگوکلے سپوسپ لوگو کو مارنے کا ایک ٹول بن کے رہ گیا ہوں میں اپنی پوری زندگی بینہ ایموشن کے بتا دیا سپوسپ ایک اچھا ٹول بن کے اور میں نے اپنی آخری یادوں میں سپوسپ اس چیز کو رگرٹی کیا ہے کہ میری زندگی ایسی تھی اور اب میں ان سارے کے سارے ایموشنز کو نہیں بھولنا چاہتا اور میں اپنی اگلی زندگی میں کسی اور کا ٹول نہیں بننا چاہتا یہ سننے کے بعد گارڈیس کہتی ہے تم اگر میری ریکویسٹ کو پورا کر لیتے ہو تو پھر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آخر تم دنیا میں کیا کرتے ہو اور اس کے بعد اسیسن کہتا ہے مجھے نالج دے دو اس ورلڈ کی اور اس کے بعد گارڈیس اس کے سر کے اوپر انگلی رکھتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے تمہیں یہاں کے بریو کو ختم کرنا ہے اور تمہاری ڈیڈ لائن ہے اٹھارہ سال بعد جب تم اس دنیا کے اندر پیدا ہوگے پھر گارڈیس اسے دکھاتی ہے میجک کی فاؤنڈیشن کو اور ساتھی سات وہاں کے کلچر ٹیکنالوجی ایج اور ساتھی سات بریو کے بارے میں چیزوں کو یہ صحیح چیزیں دیکھنے کے بعد اسیسن کہتا ہے یہ زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہے جس ورلڈ میں میں رہتا تھا سیپو سیپ یہاں پہ ایک بڑا ڈیفرنس ہے کہ یہاں پہ میجک ایگزسٹ کرتا ہے اور یہاں کے لوگ تھوڑے پرانے زمانے میں رہ رہے ہیں ٹیکنالوجی اتنی وقصد نہیں ہوئی ہے اور یہاں کے کچھ لوگوں کے پاس اتنی سٹرنٹ ہے کی وہ ہماری سٹرنٹ کو کافی ادھا آسانی سے ہارا سکتے ہیں اور اس کے بعد اسیسن کہنے ل مجھے نئی دنیا کے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے آخر ایک بریو ایک ہیرو کو آپ کیوں مروانا چاہتی ہیں تو پھر گوڈس بتاتی ہیں آخر سولہ سال بعد جب تم رین کانٹ ہو جاؤ گے اس ورلڈ کے اندر تو بریو ڈیمن کنگ کو ہرائے گا اور دنیا کو بچا لے گا لیکن اس کے بعد وہ اپنی طاقت کا گلت استعمال کرے گا اور پوری دنیا کے اندر تباہی مچا دے گا اور پھر اٹھانہ سال کے بعد جو دنیا رہے گی وہ تباہ ہو جائے گی تو اسی لئے تمہیں وہاں کے بریو کو کل کرنا ہوگا یہ سننے کے بعد اساسن کہنے لگتا ہے مجھے ابھی تک جو نالج ملی ہے اور جتنی چیزیں مجھے پتا چلی ہیں یومن کی ایک لیمٹ ہوتی ہے لیکن جو بریو ہے اس کی ایبیلیٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اکیلے ہی پوری یومینٹی کو سرپاس کر سکتا ہے اور اگر میں آسان شبدوں میں کہوں تو مجھے ایک مانسٹر کو مارنا ہے جس کے پاس حد سے زیادہ طاقت ہے اور میں یہ کام صرف نورمل ایبیلیٹیز کے ساتھ کروں یہ سننے کے بعد گارڈس اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے تم چنتہ مت کرو مجھے پتا ہے کہ یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا نہ ایک سولجر نہ ایک نائٹ اور نہ ایک میجیشن یہ کام سپوسپ ایک اساسن کر سکتا ہے اور اس کے بعد وہ کہنے لگتی ہے میں نے جیسا سوچا تھا تم دنیا کے سب سے فائنسٹ اساسن ہو یہ سننے کے بعد اساسن کہنے لگتا ہے مجھے سب سے زیادہ طاقت چاہیے سب سے زیادہ ایبیلیٹی چاہیے اور پھر گارڈس کہتی ہے تم چنتہ مت کرو میں تمہیں ساری س وہ اسے ایک دوسری دنیا کے اندر لے جاتی ہیں جہاں پہ سکلز رہتی ہیں سارے یومن کی اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں یہاں پہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی اور اس کے بعد تمہیں یہاں پہ سپ آسپ اپنی سکلز کو چننا ہے اور وہ میں تمہیں دے دوں گی دین حساسن پوچھنے لگتا ہے اگر آپ مجھے دوسری دنیا سے اس میں رینکارنیٹ کریں گے تو کیسے کوئی دکت نہیں ہوگی توفے گارڈس بتاتی ہیں ان کے پاس یہاں پہ سول نہیں ہے جنہیں وہ رینکارنیٹ کر پائیں اس لئے وہ دوسری دنیا کی سول کو لا رہی ہیں اور ان کو قسمت سے وہ مل گیا جس کی سکلز کافی ادھا کمال کی ہیں پھر حساسن کہتا ہے ایک آخری سوال اگر میں اسے اٹھارہ سال سے پہلے مار دوں جب میری تیاری پوری ہو جائے تو کیا یہ ٹھیک رہے گا پھر گارڈس کہتی ہے بلکل نہیں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ جب تک ہیرو دیمن کی ان کو نہیں مار دیتا تب تک تم اسے نہیں مارو گے تاکہ وہ دنیا کو تماہ ہونے سے بچا لے لیکن پھر تم اسے مار دینا یہ سننے کے بعد اساسن کہتا ہے اگر وہ دنیا کو بینہ بریو کو مارے بچا پائے تو کیا یہ ٹھیک رہے گا تو پھر گارڈس کہتی ہے اگر تم ایسا کر پائے تو یہ ٹھیک رہے گا اور اس کے بعد اساسن کہتا ہے وہ ان کی ریکویسٹ کو لیتا ہے یہ سننے کے بعد گارڈس کافی خوش رہتی ہیں اور اسے کہہ دیتی ہے اپنی ایبلیٹی یا سکلز کو چننے کے لیے پھر اسیسن سوچتا ہے وہ پانچ کٹیگری کی صرف ایکی سکلز کو لے پائے گا اور اس کا مطلب ہے اسے ٹوٹل پانچ سکلز مل پائیں گی ساری قصہ سکلز کے بارے میں وہ سوچتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے ایسی سکلز چننی ہوں گی جس سے میں اس سے لڑ پاؤں اور وہاں پہ قریب ایک لاکھ سکلز رہتی ہیں لیکن وہ ایسے رینگ کی ایک سکلز کو لیتا ہے سوپر ری جنریشن جس سے وہ کافی جلدی ٹھیک ہو پائے اور پھر وہ ایک رینگ کی سکلز کو لیتا ہے چانٹنگ میجک جس کی مدد سے وہ کسی بھی چیز کو انچانٹ کر پائے گا اور اس کے بعد وہ بی رینگ کی سکلز کو لیتا ہے جس سے اسے ملتی ہے تیزی سے گروہ کرنا اور انلیمٹیڈ سٹیمنا پھر وہ سی رینگ کے اندر سے مارشل آرٹس کو جنتا ہے اور جب وہ دی رینگ کی سکلز کو دیکھتا ہے تو پھر وہ ایک سکل کو دیکھ کے کافی حیران رہتا ہے اور کہتا ہے آخر یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے شاید گارڈس نے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا اور اس کے بعد وہ کہتا ہے وہ اپنی الیمنٹل طاقتوں کو بھی چن سکتا ہے یہاں پہ ٹوٹل چھے الیمنٹ ہے دو کافی ادھا ریئر ہیں اور چار بیسک الیمنٹ ہے لیکن وہ بیسک آلو کو لے گا کیونکہ اس سے وہ زیادہ سے زیادہ جلدی ریکوور کر پائے گا اس کے بعد وہ واپس اسی ورلڈ کے اندر آ جاتا ہے گارڈس کہتی ہے لگتا ہے تم نے اپنے سارے کامبنیشن کو لے لیا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے اپنے پلان کو چن لیا ہے پھر گارڈس کہتی ہے تم یومنز کافی انٹرسٹنگ ہوتے ہو کیونکہ تم نے انہی سکلز کو لیا ہے جو سننے میں کافی ادھا طاقتور لگتی ہیں یہ سننے کے بعد اسیسن گارڈس سے کہتا ہے ویسے بھی مجھے ایک منسٹر کو ماننا ہے جس کے پاس تیس سکلز رہیں گی اور اس کے بعد وہ کہتی ہے تم کیا تیار ہو اسیسن کہتا ہے ہاں آخر میں وہ اسیسن کو بتاتی ہے تمہیں رینکارنٹ کیا جا رہا ہے ایک نوبل جہاں پہ تمہیں اسیسن کی طرح کام کرو گے اور وہاں سے جاتے ہوئے اسیسن سوچ رہا رہتا ہے اگر ایک مشن کرنے سے مجھے میری زندگی واپس مل جائے گی تو اس سے اس سے فرق نہیں پڑتا اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے اور کہتا ہے اس بار وہ اپنی خوشی کو حاصل کر کے رہے گا تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک لیڈی کو جو کہتی ہے یہ ایک لڑکا ہے یہ سننے کے بعد وہاں پہ ایک لیڈی لیڈی رہتی ہے اور وہ کہتی ہے کیا سچ میں اور پھر ہمیں اسی لیڈی کو دکھایا جاتا ہے وہ بھی اسیسن کے پرسپیکٹیف سے جو کی بچہ رہتا ہے اور اس کے بعد ان کا ہسبنڈ کہتا ہے اس کا نام ہم لوگ لیوگ رکھیں گے پھر وہ بچے کے پاس آکے اسے سہلانے لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں سیان ہمیں اسے اسیسن کی لیسنز دینے ہوں گے یہ سننے کے بعد وہ لیڈی کافی ناراض ہو جاتی ہے اور کہتی ہے انہیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ روف کی طرح اسے بھی نہ کھو دیں لیکن پھر اس کے فادر کہتے ہیں وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے اور اگر انہیں اسے بچائے رکھنا ہے تو انہیں اسے طاقتور بنانا ہوگا تب ہی لیوگ اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور کہتا ہے ان کے فادر کا نام ہے سیان اور اس کی مدر کا نام ہے ایسلی دین وہ کہتا ہے وہ ایلون کینڈم کی اسیسن نوبل فیملی کے اندر رین کارنٹ ہوا ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے لیوگ کو جو کی تھوڑا بڑا ہو گیا اور وہ یہاں پر ٹریننگ کر رہا ہے پھر وہ بتاتا ہے یہاں پر سات سال بیٹ چکے ہیں اسے رین کارنٹ ہوئے لیکن وہ ابھی میجک کو یوز نہیں کر سکتا میجک کافی ضروری ہے بریو کو مارنے کے لئے لیکن اس کے لئے اسے ایک ٹیچر چاہیے پھر وہ پیڑ کی ڈائلی سے الٹا لٹک کے اپنے سنسلز کا استعمال کرتے ہوئے بو سے نشانہ لگا کے ایک چھوٹے سے کھرگوش کو مار دیتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے اس کی مدر اس کھرگوش کو دیکھ کے کہتی ہیں تم نے اسے کافی اچھی طریقے سے ہنٹ کیا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے ہنٹنگ اچھی لگتی ہے اور میں اسے خود پکانا چاہتا ہوں یہ سنکہ اس کی مدر ناراض ہوتی ہے لیکن ان کے فادر کہتے ہیں اسے یہ کرنے دوں اس کی مدر کہتے ہیں وہ مدر ہے تو انہی یہ سارے کام کرنے چاہیے اور پھر وہ لیوک کی کوکنگ کی تعریف کرنے لگتی ہے لیوک کہتا ہے اس میں ایسا کچھ خاص نہیں ہے اور پھر لیوک کہنے لگتا ہے اسے زیادہ سے زیادہ میٹ یا پروٹین چاہیے تاکہ اس کی باڈی اور ساتھی ساتھ مسلز بونز سب کچھ اچھے سے گروہ کر پائیں اور پھر اس کی مدر اس کے کھانے کو کھا کے کافی خوش ہوتی ہیں اور اس کے فادر کہتے ہیں لیوک سچ میں ایک کافی جینئس بچہ ہے وہ کافی اچھی کوکنگ کر لیتا ہے پھر وہ سوچنے لگتا ہے اس نے یہ صحیح چیزیں کبھی ایکسپیرینس نہیں کی تھی اپنی پرانی زندگی میں اس کی مدر کافی ادھا اچھی ہے اور اس کے فادر کا جو پبلک کے لیے چاہ رہا ہے وہ کافی اچھا ہے لیکن اور تب ہی اس کے فادر کہتے ہیں چلو ہم لوگ چلتے ہیں ٹریننگ گراؤنڈ کے لیے لیوک وہاں پہ لائٹ جلاتے ہوئے آ جاتا ہے جو کی بیسمنٹ رہتا ہے وہاں پہ اس کے فادر اس سے کہتے ہیں اپنے کپڑے اتار نکلے اور پھر وہ اس کی باڈی کے مسلز اور ساتھی ساتھ بون کو چیک کرنے لگتے ہیں پھر لیوک بتاتا ہے اس کے فادر کافی اچھے ڈاکٹر ہے ایلون کینڈم کے اندر اور وہ یہاں کے نوبلز کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں آگے لیوک کہتا ہے وہ لوگ یہاں پہ دیت اور لائف کو کنٹرول کرتے ہیں اور کینڈم کو سپورٹ کرتے ہیں ساتھی ساتھ وہ بتاتا ہے وہ اپنے فادر کے ساتھ ٹریننگ کرتا ہے تاکہ وہ بریو کو اسیسنیٹ کر پائے اور اس کے فادر نے اسے میڈیکل اور ساتھی ساتھ اسیسنیشن کی ٹریننگ دی ہے اس کے بعد لیوک کے فادر کہنے لگتے ہیں تم کافی جلدی گروہ کر رہے ہو اور تمہارا جو ریٹ ہے ٹھیک ہونے کا وہ بھی کافی اچھا ہے میرے خیال سے تمہارا سٹیمنہ کافی ہوگا ایک سرجری کے لیے پھر وہ اپنی آنکھوں کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری فیملی کا ایک سیکرٹ ہے پھر وہ بتاتے ہیں ان آنکھوں کو انہانس کیا گیا ہے جسے یہ میڈیکل پاور اور ساتھی ساتھ الگ لگ چیزوں کو سنس کر سکتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کیا تمہیں اس سرجری سے ڈل لگ رہا ہے لیوک کہتا ہے اس اپنے فادر پہ بھروسہ ہے اور یہ سن کے اس کے فادر خوش ہو جاتے ہیں پھر لیوک کے آنکھوں پہ پٹھی بندی رہتی ہے اور اس کی مدر اسے کھانا کھلا رہی رہتی ہے اور پھر وہ لیوک کو تھوڑا سا پریشان کرنے لگتی ہیں لیوک دیکھتا ہے اس کے فادر آ گئے تو وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے اس کے بعد لیوک کے فادر کہتے ہیں بھلے ہی تم کافی اچھے ہو لیکن تم ابھی بھی اسیسینیشن کی سکلز کو سیکھ رہے ہو آگے وہ لیوک سے کہتے ہیں پٹھی نکالنے کا وقت آ گیا اور وہ پٹھی کو ہٹا دیتے ہیں لیوک اپنے آنکھیں کھولتا ہے اور وہاں کے نظارے کو دیکھ کے کافی خوش ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنی آنکھوں سے فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ پانی کے اندر کی مچھلیوں کو بھی دیکھ پا رہا تھا اور اس کے سنسز کاف سیادہ تیز ہو چکے تھے اس کے بعد وہ اپنے فادر کے اندر کے میچک کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے سب کچھ بلکل صاف دکھائی دے رہا تھا اس کے بعد لیوک کہنے لگتا ہے میں تمہیں یہ سائے چیزیں سکھاؤں گا کیونکہ تمہیں یہ چیزیں اپنے بچوں کو بھی کبھی نہ کبھی کرنی ہوں گی اور پھر وہ لیوک سے کہنے لگتے ہیں تمہارے لئے ٹیچر مل گیا ہے اور تم اس کے سامنے اچھی طریقے سے بیہیو کرنا یہ سن کے لیوک کافی خوش رہتا ہے اگلے سین میں میں دکھایا جاتا ہے اس کی ممی کسی چیز کو کیوٹ کہہ رہی رہتی ہے اور سامنے لیوک کھڑا رہتا ہے جس نے عجیب سے لڑکیوں جیسے کپڑے پینے تھے پھر وہ کہنے لگتا ہے وہ ایسے کپڑے میں اپنے ٹیچر سے نہیں ملے گا اس کی مدر اسے ایموشنل بلیک میل کرتی ہے اور پھر لیوک مان جاتا ہے وہ اپنے فادر کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اپنے ٹیچر کے انتظار میں تب ہی وہاں پر بھگی آتی ہے اور اس کے اندر سے ایک لڑکی نکلتی ہے اسے دیکھ کے لیوک اپنے من میں سوچتا ہے یہ تو ایک بچی ہے اس لڑکی کو دیکھیں اس کے فادر کہنے لگتے ہیں تم کافی بزی ہو لیکن یہاں پہ آنے کے لئے تمہارا شکریہ پھر وہ لڑکی آکے لیوک کو دیکھنے لگتی ہے وہ کہتی ہے مجھے تو لگاتا کہ تم ایک لڑکے ہو تو پھر لیوک کہتا ہے یہ اس کی مدر نے کیا ہے اور ساتھی ساتھ وہ کہتی ہے تمہیں لگ رہا تھا شاید کہ میں بچی ہوں ہے نا اور پھر وہ فلیم میجک کو کاسٹ کرتی ہے جو کی کافی طاقتور رہتا ہے اور پھر وہ بتاتی ہے وہ سوائی گیل کینڈم کے ٹاپ فائب میجیشنز میں سے ایک ہے